السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شادی شدہ جوڑے کے یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اسے اولاد ہو اولاد کی خواہش اور تمنا کرنے کے سلسلے میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں بیٹا پیدا ہونا چاہیے گھر اور خاندان کے سارے لوگ بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بیٹا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے یہ تو دور جاہلیت کا مزاج تھا کہ لوگ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے بیٹی کو ترجیح نہیں دیتے تھے بیٹی کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت اور عزت نہیں تھی مگر بدقسمتی سے آج کے اس موڈن دور میں بھی بہت سارے لوگ بیٹے کو اس طرح ترجیح دیتے ہیں کہ ان کی نظر میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی کوئی حیثیت اور عزت نہیں بہت سارے مسلمان بھی اسی طرح کی سوچ رکھنے والے بن گئے ہیں لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دور جاہلیت کا مزاج تھا آج کی اس گفتگو میں ہم یہی واضح کرنے والے ہیں کہ اسلام کے نزدیک بیٹیوں کی کیا حیثیت ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اگر کسی کو بیٹیاں ہوں اور ان بیٹیوں کی وہ پرورش کرتا ہے پال پوس کر بڑا کرتا ہے تو اسلام کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے تو محترم ناظرین و ناظرات اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو سنان ترمزی اور سنان نبن ماجہ میں موجود ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں اور اس نے انہی تین بیٹیوں پر صبر کیا اور اپنی محنت کی کمائی سے انہیں کھلایا پلایا اور کپڑے پہنائے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ کے ایک حدیث ہے جو مصند احمد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں تو اس نے ان کی پرورش کرنے میں ان کی مفلسی، تنگدستی، خوشی اور غمی پر صبر کیا تو ان بیٹیوں کے ساتھ ایسی مہربانی کرنے کے فضل سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بیٹیوں پر بھی اسی طرح سے سبر کرنے والے کا معاملہ ہوگا تو اس آدمی نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی معاملہ فرمائے گا تو ان حدیثوں کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جو فضیلت حاصل ہے اور جو باپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کی جو عزت ہوگی وہ عزت اور وہ مقام و مرتبہ وہ فضیلت اور وہ بشارت بیٹوں کی پرورش پر نہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بیٹیوں کی عزت کچھ بھی کم نہیں بلکہ ان کی پرورش پر اور پرورش کرنے میں جو مسیبتیں باپ برداشت کرے گا اس پر جو بشارت اور جو ثواب سنایا گیا ہے وہ بیٹوں کی پرورش پر نہیں سنایا گیا تو محترم ناظرین و ناظرات اس مختصر سی گفتگو میں آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام میں بیٹیوں کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ